بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سویت یونین تھا یہ کمیونیس چیٹ تھا اور سویت یونین کے یہ ازائم تھے کہ ساری دنیا میں خصوصا یورپ میں کمیونیزم کو پھیلائیں اور اپنے اثر و سوخ کو بڑھا دیں لیکن اس دوران اٹلی اور جرمنی میں فیشس گورنمنٹ تھی تو اٹلی اور جرمنی میں فیشسم کے عروج نے سویت یونین کے ازائم کو روک دیا جس کی وجہ سے سویت یونین کو احساس ہوا کہ فیشسم یہ اس کے لئے خطرہ ہے اور اس کے پھیلاؤ کے لئے تو دوسری جنگ عظیم کے دوران فیشس کی طاقت کو روکنے کے لئے سویت یونین نے فرانس برطانیہ اور امریکہ کا ساتھ دیا اور یہی وجہ ہے کہ جو الائیس فاورس تھے انہوں نے یہ جنگ جید لی دوسری جنگ عظیم اور جیپان اور جرمنی کو وہ شکست حاصل ہوئی تو دوسری جنگ عظیم کے بعد جو فارمر الائیس تھے ان کے درمیان اب ٹینشن بڑھ گیا اور یہ ٹینشن کس وجہ سے تھے جو جنگ ان کے ہاتھوں جو جنگ سامان مل گئی تھی تو اس پر ان کو اختلاف ہوا اور یہ ٹینشن بڑھ گیا اس کے ساتھ ساتھ جو سورسز اپ ٹینشن تھے وہ یہ بھی تھا کہ سویت پولینڈ کو ازادی نہیں دینا چاہتا تھا فل انٹیپینڈنس اس کو نہیں دینا چاہتا تھا وہاں پر کمیونیزم کو پھیلانا چاہتا تھا اور اس کے ساتھ جو مشرقی جرمنی ہے وہاں سے اپنی پورجے واپس بولانا نہیں چاہتا تھا تو یہی وجہ ہے کہ جو پاورز تھے امریکہ اور سویت یونین ان کے درمیان ٹینشن بڑھ گیا اس کے ساتھ ساتھ کمیونیزم وہاں پولینڈ میں پھیل گیا اور اس طرح مشرقی جرمنی میں بھی اور مشرقی جرمنی یہ ایک کمیونیزم سٹیٹ بن گیا اس کے ساتھ کچھ کچھ چند سالوں بعد جو سب جنگ ہیں وہ مزید انٹینسی پیڈ ہو گیا اس میں شدت آ گئی اور سویت یونین نے بلگیریا ہنگری اور رومینیا میں بھی کمیونیزم ریجیم انسٹال کی وہاں پر کمیونیزم گورنمنٹ کو انسٹال کیا اس کے بعد البینیا یوگسلاویہ اور چکو سلواکیا وہ بھی سویت کے ذریعے تسلط آئے اور اس طرح فنلینڈ کے جو مخلوط حکومت تھی ان پر بھی کمیونیزم کا تسلط تھا تو یہی وجہ ہے کہ یورپ اس وقت دو بلگس میں تقسیم ہوا ایک مشرقی بلگ جس کو سویت کنٹرول کر رہا تھا اور دوسرا مغربی بلگ تھا جس کو یوئیس کی حمایت حاصل تھی تو دوسری جنگ عظیم کے بعد یونان میں تنازیہ ہوا لڑائی شروع ہو گئی اور یہ لڑائی کمیونیزم گوریلاز اور گورنمنٹ کے درمیان تھا اور یہ کمیونیزم گوریلاز اس کو سویت سپورٹ کر رہا تھا تو یہ تنازیہ یوئس کے خارج پالیسی میں ایک اہم مول تھا اور اسی دوران پریزنٹ ٹومنڈ نے عظم ظہر کیا کہ وہ سویت کے اثر و سوخ کو وہ روکے گا مزید اس کو پھیلنے نہیں دے گا اور اسی طرح اپنے جو مفادات ہیں اور فارن انٹرسٹ ہیں بہر ملکوں میں اس کو ایکٹیولی پروٹیک کرے گا تو یہاں سے امریکہ کے خارج پالیسی میں وہ ایک واضح تبدیلی آئی شفٹ ہم نے دے گا ٹومنڈ ڈاکٹرنگ جو ٹومنڈ کا نظریہ تھا وہ کیا تھا یعنی ٹومنڈ ڈاکٹرنگ یہ اس مقصد کے لئے تھا کہ طاقت کی جو سیاست ہے اس میں خلہ پیدا ہوئی تھی تو اس کو پورا کرنا تھا اور یہ خلہ کیوں پیدا ہوئی تھی یہ اسی وجہ سے پیدا ہوئی کہ جو برطانیہ تھا اس کا اثر و سوخ کافی بڑھ گیا تھا دنیا میں تو برطانیہ کی طاقت وہ کمزور ہو گئی تو اسی وجہ سے دنیا میں خلہ وہ پیدا ہوا تھا تو اس خلہ کو پور کرنے کے لئے امریکہ کی جو صدر تھے ٹومنڈ اس نے اپنا ڈاکٹرن پیش کیا جس کو ٹومنڈ ڈاکٹرن کہا جاتا ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ کمیونزم کا جو عالمی تسلط ہے اس کو روکا جائے تو گلوبل ڈامینیشن آپ کمیونزم کو روکا جائے اس مقصد کے لئے انہوں نے اپنا ڈاکٹرن پیش کیا تو ٹومنڈ ڈاکٹرن نے یونان اور ترکی کو برائراز امداد کی پیش کرسکی تاکہ وہاں پر کمیونزم کے جو انفلوئنسے وہ اس کو روکا جا سکیں اور حتیٰ کہ امریکہ نے جوئنا یون میکنزم کو بھی بائی پاس کیا اور اس کے بعد امریکہ نے اس طرح بھار بھار کیا کیونکہ وہاں پر یونیٹڈ نیشنز تھا اور کسی ملک کو امداد دینے کے لئے وہ ایک عالمی ادھارہ تھا لیکن اس بار امریکہ نے پہلی دپا اکوائی متعیدہ کو بائی پاس کیا اور ڈائریکلی ترکی اور یونان کو امداد کی پیش کرسکی پھر مارشل پلان ہے تو یہ مارشل پلان جو ہےنا یہ دیفنس منسٹر تھا ٹومنڈ کا اور یہ یو ایس سیکریٹری آف ڈیپنس کے کیونکہ اس کا پورا نام تھا جارسی مارشل تو یہ مارشل پلان یہ ٹومنڈ ڈاکٹرن کا ایک ایکسٹینشن تھا اور اس کا مقصد یہ تھا اس کے دو مقاصد تھے ایک یہ کہ جو مغرب یورپ ہے اس کو مہارشی طبعی سے بچانا تھا اور دوسرا یہ ہے کہ کمیونسٹ ڈامینیشن سے اس کو بچانا تھا کہ یہاں پر کمیونسٹ کا تسلط نہ ہو پھر مارشل پلان کے تحت جو امداد دی گئی اس امداد کو جنگ سے تباشدہ یورپ کی تعمیرنوں کے لئے استعمال کیا گیا اور یہ مارشل پلان بنیاد بنا کس چیز کے لئے بنیاد بنا تو جو ابھی آزاد ممالک تھے ایفریقہ میں ایجیا میں اور لیٹن امریکہ میں ان کی ترقی کے لئے کرز دینے کی بنیاد بن گیا تو امریکہ نے یورپ کی تعمیرنوں کے لئے امداد کیا پیش کیا مارشل پلان کے تحت اور اس طرح جو نیولی انڈیپنڈنٹ کانٹریز تھے ایفریقہ میں ایجیا میں اور لیٹن امریکہ کی ترقی کے لئے بھی کرزہ فرام کیا ایکسپنشن آب دا کول وار ارینہ کمیونیزم چینہ میں بھی پیل کیا کیونکہ اس کی سویت یونین امداد کر رہا تھا اور پھر جو شینک کے سنگ کی گورنمنٹ تھی اس کو فرموسا میں جلاوطن کیا جو کہ اب تھائیوان ہے اور اب چینہ پر بھی کمیونیزم پیل گئی تو جب چینہ میں کمیونیزم وہ پیل گئی تو چینہ نے نات کوریا کی امداد کی کیونکہ نات کوریا وہاں پر لوگ کمیونیزم کمیونیزم تھے اور پھر کیا ہوا کہ جو ساؤت کوریانز تھے ان کو امریکہ کی حمایت حاصل تھی تو یہ اپس میں لڑ رہے تھے تو اس کے ساتھ اگر ہم ویٹنام کی بات کریں تو سویت جو ہے نات ویٹنامیزم کی مدد کر رہے تھے تو وہاں پر وہ کمیونیزم پیلانا چاہتا تھا جس کی وجہ سے یو ایس کے جو انگیجمنٹ ہے کنفلیکٹ میں وہ مزید بڑ گئی کیونکہ یو ایس وہ ڈھر رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کمبورڈیا، لاؤز، برما اور تائلین بھی وہ کمیونیزم نہ بن جائے اس خوف کی وجہ سے تو امریکہ نے چھے لاکھ فوجی وہاں پر بیج دی بیج دی انیس سو پینسٹر میں بھی لیکن تب بھی جو نات ویٹنامیز تھے انہوں نے جنگ جیت لی اگر ہم میڈلیزم کی بات کریں تو یو ایس نے اسرائیل کو ایکٹیو سپورٹ پروائیڈ کی لیکن سوید ناکام ہوا اور وہاں پر وہ اپنا سرسو نہ بڑھا سکا اگر ہم لیٹن امریکہ کی بات کریں تو لیٹن امریکہ میں کیوبا اور نکاراگوہ میں سوید کا ایمپلینس کافی بڑھ گیا تھا جس کی وجہ سے امریکہ بہت پریشان ہوا اور کافی وہ نروس تھا اور اسی وجہ سے اس خوف کی وجہ سے اس نے چیلی میں پینوشی کی جیسے ظالمان حکومت کی سپورٹ کی اور اس مقصد کیلئے کہ ایسا نہ ہو کہ یہاں پر بھی کمیونیسٹ کا اثر وہ پیدا ہو تو کمیونیسٹ کے اثر کو روکنے کیلئے اس نے اس ظالمانہ بروٹل ریجیمز کی بھی حمایت کی اس کو امداد پرام کی اگر ہم کھانگو گھانا اور گولڈ کوست کی بات کریں تو سوید نے ان ممالک کو فوجی اور مارش امداد پرام کی اور اس کے بعد امریکہ نے بھی جوابی کا اقدامات کے طور پر کروائی کے طور پر افریقہ میں یہ اقدامات کی اگر ہم سعود ایزیا کی بات کریں تو انڈیا کا وہ سوییت کی طرف تھا اور پاکستان کا وہ امریکہ کی طرف تھا لیکن جو اہم ایونٹ ہے جو اہم ایونٹ ہے وہ انویجن اب افغانستان ہے تو افغانستان پر حملہ یہ پراکسی وار کے لیے دونوں سپرپورس کے درمیان ایک بڑا سرجن کا میدان بن گیا تو واقعی وہاں پر جو ہے نا امریکہ وہ مجہدین کو تیار کر رہا تھا تاکہ وہ رشا کے خلاف لڑے سویت وینین کے خلاف تو یہ ایک میجر کوڑ وار ارینہ تھا یہ آپ کا چپٹر ٹونٹی ون تھا جہاں پر آپ کو مشکل ہو تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو ریپلائی کرنا اللہ حافظ